اسلام آباد سپریم کورٹ نے فیول پرائس ایڈجسمنٹ کو غیر قانونی قرار دینے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کا لادم قرار دیتے ہوئے یہ معاملہ نیپرا اپیلیٹ ٹربینل کو بھیج دیا ایکسپریس نیوز کے مطابق مختلف کمپنیوں کی جانب سے بشلی کے بلو میں شاول فیول پرائس ایڈجسمنٹ کو غیر قانونی قرار دلانے کے لیے کمپنیوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تاہم لاہور ہائی کورٹ نے اسے جائز قرار دیتے ہوئے کمپنیوں کی درخواستے مسترد کر دی تھی کمپنیوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستے دائر کی جہاں آج سپریم کورٹ نے مختلف سماعتوں کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کا لادم قرار دیتے ہوئے فیول ایڈجسمنٹ کا معاملہ نیپرا کے اپیلیٹ ٹربینل میں ارسال کر دیا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیول پرائس ارجسمنٹ کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ آئینی و قانونی طور پر قابل عمل نہیں نیپرا اپیلیٹ ٹربینل میں سارفین کمپنیاں پندرہ دن میں فیول پرائس ارجسمنٹ کے خلاف اپیلے دائر کریں اور نیپرا اپیلیٹ ٹربینل دس دن میں اپیلے مقرر کریں